دوستوں آج میں آپ کو پانچ ایسے کومن مسالوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کی گیس، بدحضمی، ایسی ڈیٹی اور افارے جیسی ڈائجسٹری پرابلمز کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اگر آپ پیٹ سے سمبندت اس طرح کی پرابلمز سے جوج رہے ہیں، گیس اور ایسی ڈیٹی کی دوائیاں کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں اور ایسے نیچرل طریقے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کی آپ کو پورا آرام دے سکے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ سبھی مسالے جو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کے کچن کے اندر آپ کو آسانی سے ابھی اسی ٹائم مل جائیں گے اور آپ کو جو فائدہ ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کریں گے تو چلیئے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اور جانتے ہیں ان سبھی مسالوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے دوستوں ڈائجسٹری پرابلمز ویسے تو کئی طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن سب سے کومن ڈائجسٹری پرابلمز کی اگر بات کریں تو وہ تین ہوتی ہیں گیس، ایسیڈیٹی اور انڈائجیشن گیس کی پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ کے ڈائجسٹری سسٹم میں ائر یعنی ہوا یا پھر گیس جہاں وہ زیادہ بن جاتی ہے جو کی کئی بار ڈسکمفرٹ یا پھر پین کا قرآن بھی بن سکتی ہے اس کے کومن کاؤزز میں انکلوڈ ہوتے ہیں کھانے کا صحیح سے پیٹ کے اندر نہیں پچ پانا یا پھر کچھ ایسی خاص خزم کی چویزیں کھا لینا جیسے کہ بینگن، اڑات کی دال، اربی وغیرہ جو کی کھانے کے بعد زیادہ گیس کو پروڈیوس کرتے ہیں ایسیڈیٹی کی بات کریں تو اس کنڈیشن کے اندر اسٹمک کے اندر جو ایسیڈ بنتا ہے وہ زیادہ بننے لگ جاتا ہے یا پھر یہ ایسیڈ جو ہے وہ اسٹمک سے نکل کر واپس کھانے کی نلی کے اندر جانے لگتا ہے جس سے کہ سینے کے اندر جلن یا پھر پین ہونے لگتا ہے یہ ایک سرطب ہوتا ہے جب ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ یا تو بہت ہیوی ہوتی ہے اویلی ہوتی ہے یا پھر مرچ مسالے ہم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں لاسلی انڈائجیشن کو اگر دیکھیں تو یہ تب ہوتا ہے جبکہ کھانا ٹھیک سے ڈائجیسٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ کے اندر بھاریپن، بھوک نہ لگنا، پیٹ کا فول نہ اور اُلٹی جیسی شکایتیں ہونے لگتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پر کھایا پیا بھی شریر کو لگنے نہیں لگتا ہے اور شریر جو ہے وہ سوکھنے لگتا ہے آپ کھاتے تو سب کچھ ہے لیکن شریر کو لگتا نہیں ہے شریر کمزور ہوتا چلا جاتا ویسے جب اس طرح کی پرابلمز دوستو ہمارے اندر ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہم اکثر انٹاسیٹ ٹیبلیٹس یا پھر سیرفس وغیرہ یا چورن جو کی آج کل مارکٹ میں بڑے سارے ملتے ہیں ان کو ہم لوگ کھا لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کومن کچھن سپائسز بھی ہیں جو کی ان کنڈیشنز کو مینج کرنے میں آپ کی کافی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور فری میں کر سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے ہی پانچ بہترین سپائسز کو جو کی اس طرح کے ایشیوز کو یعنی آپ کے ڈائجیسٹیو پرابلمز کو ہینڈل کرنے میں آپ کی کافی زیادہ مدد کرتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہماری اس لیسٹ میں ہے دوستوں وہ ہے جنجر یعنی کے ادھرک دوستوں ادھرک نہ صرف کھانے کو فلیور دیتا ہے بلکہ یہ کئی ساری ہیلتھ پرابلمز کو بھی ٹھیک کرنے کا کام کر سکتا ہے بہت سارے فائدے بھی آپ کو دیتا ہے خاص کر کے جب ڈائجیشن کی بات آتی ہے تو ادھرک ایک بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی کے روپ میں ابر کر سامنے آتا ہے سائنٹیفک سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ جنجر کے اندر کچھ ایسے نیچرل کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کی ڈائجیشن پروسس کو امپروف کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جس سے کہ گیس نوزیا یعنی مطلی کا ہونا اور اس طرح کی دوسری دکھتیں ہوتی ہیں ان ڈائجیشن وغیرہ کی اس میں آپ کو کافی آرام ملتا ہے جنجر دوستو ایک نیچرل کارمنیٹیو بھی ہوتا ہے مطلب کہ یہ آپ کی بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ گیس کو کم کرنے کے ساتھ دائجیشن وٹریکٹ کو ریلیکس بھی کرتا ہے جس سے آپ کا پیٹ پھولتا نہیں ہے اور پیٹ کی درد کی شکایت اگر ہے تو وہ بھی کم ہوتی ہے اپنے حازمے کو اپنے دائجیشن وغیرہ کو امپروف کرنے کے لیے دوستو اگر آپ ادرک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو عبال کر اس کا پانی پی سکتے ہیں یہ بیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایک چھوٹا چمچ کا سا ہوا ادرک لے لیجئے فریش ادرک لے لیجئے اور اسے ایک کپ پانی کے اندر ڈال کر بوائل کیجئے اس کے بعد اس کو آپ چھان لیجئے اور پھر اس میں تھوڑا سا ہنی یا پھر چاہیں تو تھوڑا سا نیمو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد آپ پی لیجئے اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے جنجر کو استعمال کرنے کا جو کی ہے جنجر پیسٹ اس کے لیے آپ سیمپلی ادرک کو پہلے قدوکس کر لیجئے اور اسے تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ پھر پیس لیجئے اور یہ پیسٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹ لی آپ اپنے پیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہے دوستو پیسٹ والا یہ اکثر بچوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن بچوں کے علاوہ آپ چاہیں تو بڑوں کے اندر یا پھر خاص طور سے جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ ایج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ اس طریقے کو آزمان سکتے ہیں اس سے بھی پیٹ کی جو سمجھ سے آئے ہیں ان میں کافی تیزی سے اور کافی اچھے طریقے سے فائدہ ملتا ہے ہماری اگلی سپائیس ہے دوستو فینل سیٹس یعنی کے سانف اس کے دائجسٹیو بینیفٹس بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں ریسرچ کے مطابق فینل سیٹس کے اندر کچھ ایسے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کی انٹی سپازموڈک پروپرٹیز رکھتے ہیں یعنی پیٹ کے اندر درد کو اور مرول کو روکنے کا کام کرتے ہیں یہ کمپاؤنٹس اسٹمک مسلز کو ریلاکس کرتے ہیں اور جس سے کی آپ کے اندر گیس اور بلوٹنگ کافی حد تک کام ہو جاتی ہے صوف اپنے سوڈنگ ایفیکٹس کے لیے بھی جانے جاتی ہے اسپیشلی جب آپ کے سٹمک کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے جو جھلی ہوتی ہے وہ ایریٹیٹ ہو جائے ایسی ڈیڈی کے وجہ سے اس میں سوڈن آ جائے یا پھر آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ تیزاب بننے لگ جائے اور زیادہ جلننے لگ جائے بھوک بلکل کم ہو جائے تو ایسے میں اس ایسیڈ کو نیٹرائز کرنے کے لیے بھی آپ صوف کا استعمال کر سکتے ہیں صوف کو یوز کرنے کے لیے آپ کو بس ایک ٹی سپون صوف لینی ہے اور اسے ایک کپ گرم پانی کے اندر ڈال کے پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ کو دھیمی آنچ پر پکانا ہے اس کے بعد آپ اسے چھان لیجئے اور گرم گرم پی لیجئے یہ آپ کے پیٹ کے اندر دائجیشن کو امپروف کرتی ہے گیس کو ایسیڈیڈی کو کم کرتی ہے اور آپ کے اندر کپس کو بھی پیدا نہیں ہونے دیتی ہماری اگلی سپائیس ہے دوستو کیومن سیٹس یعنی کہ زیرہ زیرے میں کچھ ایسے نیچرلی اکرنگ کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کی ڈائجیسٹیو انزائیمز کو زیادہ بناتے ہیں اور ڈائجیشن کو امپروف کرتے ہیں یہی نہیں دوستو زیرہ جو ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے یعنی جو حامفل چیزیں ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ان کو باڈی سے باہر فلاش آؤٹ بھی کرتا ہے اور لیور کے لیے بھی یہ بہت فائد مند ہوتا ہے حاسما صدھارنے کے لیے زیرہ وارٹر لینا جو ہے وہ دوستو سب سے اچھا آپشن ہوتا ہے جس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون زیرہ جو کہ آپ کو ایک گلاس پانی کے اندر رات بھر سوک کر کے رکھنا ہے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد اگلی صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس پانی کو آپ بوائل کیجئے اور پھر اسے تھنڈا کر کے چھان لیجئے یہ جو زیرہ وارٹر آپ کا بنا ہے اس کو آپ چاہیں تو دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو مارننگ میں صبح صبح خالی پیٹ استعمال کریں گے پیئیں گے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو دن بھر لائٹ اور ایکٹیو فیل ہوگا اور آپ کا جو حازمہ ہے وہ بھی پورے دن بڑیہ طریقے سے کام کرتا رہے گا اور آپ کی بھوک بھی کھلے گی آپ کو زیادہ کھانا کھانے کا من کرے گا اور آپ کے اندر نیا خون بنے گا بوڈی میں طاقت بھی آئے گی ہماری اگلی سپائی سے دوستوں چھوٹی الائچی یعنی ہری الائچی ریترچ سے پتا چلتا ہے کہ الائچی کے اندر anti-inflammatory properties ہوتی ہیں جو کی stomach acid کو neutralize کرتی ہیں جس سے کہ پیٹ میں جلن جو ہے وہ کام ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پیٹ کو اور آنٹوں کو سودھ بھی کرتی ہیں جس سے کہ پیٹ کے اندر مروڑ اور discomfort یعنی درد وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے یہی نہیں دوستوں الائچی ہمارے پیٹ میں bile acid کے secretion کو بھی بڑھاتی ہے جس سے کہ digestion improve ہوتا ہے خاص کر کے کھانے کے اندر موجود جو oil یا fats ہوتے ہیں بھاری چیز ہوتی ہیں ان کو digest کرنے کے لیے یہ بہت ہی بڑھیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو دوستوں بس دو سے تین الائچے لینی ہے اور انہیں لے کر پہلے آپ کو crush کر لینا ہے اور پھر ایک کپ boiling water کے اندر ڈال کے ان کو آپ کو اس mixture کو پانچ سے سات منٹ کے لیے steep کرنے کے لیے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے گرم گرم اس کے بعد آپ اس پانی کو چھان لیجئے وہ دونوں ہی اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو ایک کمال کا آرام ملے گا اس کو پی دے ہماری آخری لیکن اتنی ہی important spice ہے دوستوں ہینگ جو کی اپنے unique flavor اور health benefits کے لیے جانی جاتی ہے انڈیا میں ہینگ کو traditional cooking میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے especially دال میں تڑکہ وغیرہ لگانے کے لیے ہینگ کے فائدے ویسے تو دوستوں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کا سب سے prominent فائدہ ہوتا ہے bloating اور gas کو دور کرنے کے لیے studies show کرتی ہیں کہ ہینگ میں anti-inflammatory اور anti-spasmodic properties بھی ہوتی ہیں جو کی gas کی problem کو کم کرتی ہیں اور digestion کو improve کرتی ہیں اس کے علاوہ ہینگ کا use intestinal flora کو healthy رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے جو کی essential ہے آپ کی body کے اندر proper digestion کے ہونے کے لیے ہینگ کو use کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک glass گرم پانی لیجئے اس میں آپ ایک چھٹکی صرف ایک pinch of ہینگ وہ آپ لیجئے ڈال دیجئے اور اس mixture کو اچھے سے آپ mix کر کے پھٹا پھٹ سے پی لیجئے اسے بلکہ یہ آپ کو healthier اور more energetic بھی بنائے گا پھٹ ان پانچ چیزوں کے علاوہ ایک اور spice ہے جو بہت تیزی سے آپ کے اندر جس اور دور کر سکتی ہے اگر اس کے بارے میں آپ جان چاہتے ہیں تو یہ ہاں